ہیلو گائز اوڑی اوڑی اوڑا ایم گردو آج میں بنانے جارہ ہوں چکن بریانی تو چلیے ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو کام کرنا ہے کہ آپ اپنے چوچاول ہیں وہ اچھے سے سوک کر لیں ایک دو گھنٹے کیلئے اور اس کو سائیڈ میں رکھنا ہے اور اب سائیڈ میں ہمیں کیا کرنا ہے اویل ڈالنا ہے اور اویل کے اوپر آپ کو دیر ساری پیاس ڈالیں اور وہ بھی لمبی لمبی کارتی ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہماری جو پیاس ہے وہ جب گولڈن براؤن ہو جائے اچھے سے تو ہمیں تو ہمیں اس کو دو سپریٹ سیکشن بنانے ہیں ایک پیاس ہم گریوی میں ڈالیں گے اور دوسری جو گولڈن براؤن پیاس ہوگی وہ دم کے وقت استعمال کریں گے تو سائیڈ میں میں نے جو چاول ہے وہ دو گھنٹے کے بعد میں نے وائل کیے وہ بھی آپ کو اتنے زیادہ وائل نہیں کرنا ہے بس نائنٹی پرسن تک آپ کے جو چاول ہیں وہ وائل ہونے چاہیے اور جو ٹین پرسن ہیں وہ ہم دم کے استعمال وقت اس کو سوفٹ کریں گے تو میری جو پیاس ہے وہ گولڈن براؤن ہو چکی تھی تو میں نے ساری جو پیاس ہے وہ نکال دی تھی اور اب میں اس میں ڈالنے چاہ رہا ہوں چکن جو ہمیں دو تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کرنی ہے تو دو تین منٹ کے بعد جب اچھے سے فرائے ہو جائے ہمارے چکن تو ہمیں اس میں ڈالنی ہے ڈیر ساری ٹماٹر اور میں نے اس کے ساتھ آلو تو تین کو ہم سٹین کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور اوپر سے میں نے جو دو سیکشن میں میں نے براؤن پیاس دیوائیڈ کی تھی تو ایک جو سیکشن ہے وہ میں ابھی ڈال لے جا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے نمکڈ بھی ڈالا ہے اپنے حساب سے اور کوئنڈر پاورڈر ڈالا ہے اور تھوڑی سی ٹرمیک پاورڈر ڈالی ہے اب میں اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے سٹین دوں گی لو فلیم میں تاکہ اس میں جو ٹماٹر کا پانی اور چکن کا پانی اس میں ڈرائے ہو جائے اچھے سے اور اس میں سے اچھے سے اوائل نکلیں تو سائٹ میں میں نے مسالہ براؤنی مسالہ ڈالا اور اس کے اوپر جو اسی دائی ڈالی اور اس کو اچھے سے مکس کیا اور اچھے سا ایک پیس بنانا ہے آپ کو اب جب آپ کے جو ٹماٹر ہیں اور جو آلو ہے وہ اچھے سے سوپٹ ہو جائے تو آپ اس کے اوپر جو ہمارا جو براؤنی مسالہ اور دائی والا جو پیسٹ ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے اب آپ کو اپنی جو چکن ہے وہ اچھے سے بون لینا ہے تاکہ اس میں کچھا پنا رہا ہے چکن میں اور دو تین میٹ کے لیے بوننے کے بعد آپ لو فلیم میں رکھنا ہے لو فلیم رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو اویل ہے وہ اوپر آ رہا ہے اور تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو گریوی وہ اچھی سے بن گئی ہے اور گریوی ریڈی ہے آپ کی تو اب ہم دم کرنے کے لیے اس کو رکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک دیکھچی لینی ہے اور اس کے اوپر آپ کو پہلے سب سے پہلے لینا ہے تھوڑا سا اویل اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے چاول تو چاول کے اوپر ہم پوری اپنی گریوی ڈالیں گے اور گریوی کے بعد تھوڑا سا اور اوپر چاول ہم ڈالیں گے تاکہ جو اس کی اچھی سے آپ کی لیئرنگ پہنچ جائے اور پھر لاسٹ میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جو ہماری جو براؤن پیاز ہیں وہ ڈالیں گے اور ہم اپنا فوڈ کلر ڈالیں گے تو میرا فوڈ کلر ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں پورا جو پاوڈر ہے وہ ایک سیٹ میں ڈال دیتی ہوں اور پھر اس کو چاول سے تھوڑا سا چاول لے کے ہلا دیتی ہوں تو یہ طریقہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں بغیر ٹائم زائر کیے یا آپ تھوڑا سا فوڈ کلر میں پانی ڈال کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں چاول کے اوپر تو اٹس اپ ٹو یو آپ اپنے امرضی سے جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ آپ ڈال دیجئے گا جو بھی آپ کو طریقہ صحیح لگے وہ آپ کیجئے گا اور لاسٹ میں آپ کچھ مسائلے بھی ڈال سکتے ہیں جو سے کہ بلیک پیپر پاوڈر یا کیومن پاوڈر ڈال سکتے ہیں تب میں نے بریانی جو ہے وہ دم کرنے کیلئے رکھ دی تھی دس پندرمنٹ کے لئے آپ کو بلکل لو فلم میں آپ کو جو ہے وہ چاول کو دم دینا ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو یہ بتانا بھول گئی کہ جو چاول آپ وائل کریں گے تب آپ کو کچھ کھرے مثال ڈالنے ہوتے ہیں جسے تیز پتہ ایک بڑی ڈال چنی اور دو تین لوگی آپ کو ڈالنی ہے تو دم کرنے کے بعد آپ کو اچھو سے چاول کو ہلانا ہے اور اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو مدانش کرنا ہے فریش کوری انڈر کے ساتھ تو بریانی تو میری ریڈی ہو گئی تھی اب آپ کو ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتانی ہے کہ آپ کو یہ بریانی کیسے لگی تو جانے سے پہلے میری چنل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تینکیو